ٹھیک ہے اچھا یہ جو جب ہم یہ سارا نظام کی گفتگو کر رہے ہیں تو وَلَا تَنْ قُسُ الْمِقِيَا لَوَ الْمِيزَانَةً تو یہ جو ناپ تول میں کمی ہے یہ پھر گفتگو میں بھی آئے گی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بھی ناپ تول میں کمی گفتگو میں بھی آئے گی پھر کہ جو کرنے کی بات اب ہو نہیں حق اور باطل کے بیچ میں حق کو صحیح شناک کر کے حق کو اتنا ہی حق بتانا جتنا حق ہے اور باطل کو اتنا ہی کلیر کر کے ننگا کرنا جتنا کہ حق ہے اس باطل کو آشکارہ کرنے کا یہ ہے میزان باتچیت کا ٹھیک ہے تو یہ جو میزان باتچیت کا ہے اس میں اس کے راستے میں رکاوٹ کہاں سے آتی ہے اس میں راستے میں ڈر آتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں اس لیے بات نہیں کر سکتے لالچ ہوتی ہے ہرس ویسٹڈ انٹرس بولتے ہیں اس کو بتاتے کچھ ہیں کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں چھپا رہے ہوتے ہیں کہ بات میرا جو چودری صاحب ہے ان کو پتا چلے کہ میں ان کا وفادار تھا تو آدھی بات بولتے نہیں ہیں جو ان کے خلاف جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ کے لیکچر بھی دے رہے ہوتے ہیں مسجدوں کے مولوی مگر وہ علی بات نہیں کر رہے ہوتے جو اصل میں اصلی بات کرنی ہے کیوں ان کو پتا ہے کہ جس بھائی صاحب کی مسجد ہے یا جس سسٹم کی مسجد ہے ادھر سے پیسے آ رہے ہیں اس کو دیکھیں سو جب اس طرح کے معاملات شروع ہو جائیں اور انسٹیوشنلائیزیشن شروع ہو جائے وہ بھی اسلام کے نام کے پر مدرسے مسجد کی تو پرفیشن بن جاتا ہے نا مولویزم پھر جو پرفیشن میں آئے گا تو پھر وہی بات ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں سٹیٹ بینک کا باہر کھڑا چوکی دار جو ہے اس کو پتا بھی اندر کیا ہو رہا ہے نہیں اس کو فکر ہے نہیں مگر اس کے لئے جان کی بازے لے آئے گا جی کیوں اس کے اپنی نوکریہ لگ گئی اس کے اوپر بلکل اسی طریقے سے مولوی صاحب جو ہیں وہ پروفیشنل بن گئے ہیں وہ ایک انسٹیوشن کا حصہ بن گئے ہیں آپ وہ صحیح یا غلطہ کوئی فارق نہیں پڑتا نہیں لیکن سائے صاحب وہ تو پاکستان بھر میں پاکستان بھر میں مدارس ہیں قرآن کی تعلیم دی جارہی ہے حدیث پڑھائی جارہی ہے پڑھائی جارہی ہے صرف انا پر کام ہو رہا ہے تو پروفیشن پھر کیسے ہوگا آپ کہتا ہے کیسے چل رہے ہیں سارا نظام آپ کے سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے آپ نہیں وہ روزی روٹی کے لئے کیا کر رہا ہے کچھ نہیں کیوں یہ سارا کا سارا سسٹم اس کو سٹیبل کر کے رکھے ہوئے اور وہ سٹیبل کرنے کے لئے مجھے کوئی اتراز نہیں تھا مسئلہ یہ تھا بھائی تم نے اپنی جب اپنی پرارٹی کامپرمائز کر دی ہے تم اس سسٹم کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ ڈرتا ہوں روزی نہ چلی جائے یہ والی حرکت کے خلاف بھی تو دیکھیں میں پاکستانیوں کو اسپیشلی للکارتا ہوں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے نام کے اوپر کہ بھائی تم اٹلیٹ ہنفی ہو جاؤ ہر وہ کام کر رہے ہو جو ابو حنیفہ نے منع کیا تھا کہ میں نے وہ پوزیشن نہیں لینی انہوں نے لے لی سب پوزیشن رہے بیٹھے میں ایک کالر ایڈ کر لیتے ہیں ایک کالر کافی دیر سے ہالٹ اسلام علیکم آپ کی آپ کو مجھ لگتا سینس کرتے ہیں کہ آپ میں گورنمنٹ کے بارے میں کچھ بات کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے آپ ہی کالر ایس کالر کریں یہ جب حکومت نے خیر اگڈور کرنے کالر کو یہ ضروری بات ہے جب حکومت نے بلایا پاکستان کی کہ جی میں فلسطین کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتا اور علماء اکرام کی کاؤنسل بلا لی تو علماء اکرام سارے کے سارے پاکستانی گئے یہ اکتوبر اور نومبر کی بات بتا رہا اور سب نے بیعت کر دی کہ نئی چیز سب آپ بے شک کچھ بھی نہ کریں ہم سمالیں گے عوام کو ان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے یہ آپ کے خلاف کچھ نہیں بولے گی ہم ان کو پکڑ اور باندھ کے رکھیں گے اسلام کے نام کے اوپر تاکہ فلسطینی کو کچھ نہ بول فلسطین کی ہلپ نہ ہو جائے ادھر سے آپ جائیں امریکہ کے دورے پہ ہم ان پاکستانیوں کو کچھ بھی نہیں کریں یہ مومنٹ سڑک پہ نہیں آنے دیں گے یہ علماء کی ان کی بیعت ہے دیکھیں ٹی وی کے اوپر یہ ہے اب وہ نہیں سکتا نا سائل صاحب آپ دیکھیں نا گفتگو کر رہے ہیں تقریباً مہینہ میں یہاں پہ ہونے کوئی آپ سمنے کی کوشش کریں سر یہ اللہ اور رسول کے نام کے اوپر بلیک میل کر دیتے ہیں کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو کفر ہو جائیں گی اس میں سے لوگ آتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا امام ہے ہمارا عالم ہے ہمارے اتنے بڑے عقابرین ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا نا دین کا سمجھ نہیں کوش کریں اور اس لئے دو اٹھارہ سال کے بچے سے میں کہا تھا اصلی سوال پوچھنا سیکھ بٹا کیونکہ اصلی سوال نہیں تھا کہ فلسطین کی بچی باتی تھی اور آپ نے کون سی جسٹیفیکیشن کے اوپر اس پاکستان کو کہ اس حکومت کو جا کے بیعت دے دی تھی کون سی جسٹیفیکیشن ہے کہ ادھر کم بندے تیس ہزار بندے مریں گے ہمارے پچیس کروڑ بچے ہیں یہ آپ نے میعز کر کے تولہ ایسے کر کے پاکستان کو فلسطین کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس وقت آپ کو میں بتا رہا ہوں انہوں نے تولہ پاکستان کو پچیس کروڑ ایک طرف اور تیس ہزار بچہ پر ڈے مر جائے فلسطین میں ایک طرف تو زیادہ بچے یہاں پہ بچ جائیں گے تو ایدھر ایدھر کرو بیعت کرو تو پاکستانی یہ یہ فلسفی اگر آپ پوچھیں گے نا کسی ٹاپ آف ڈا ٹاپ لائن عام کسی مزید خطیب کو نہیں جو آپ لوگ نے بٹھائے ہوتے ہیں اصلی علماء کرام کو جائیں کراچی ہیٹ کوٹرز میں ہر فرقے کے تو وہ ایکزیکٹ یہ پل رہا بٹھائیں گے ایک طرف پچیس کروڑ تھے سر ایک طرف فلسطین کے کچھ ہزار بچے ہم نے کچھ ہزار بچے مروان لیے سوال لے لیتے ہیں سوال لے لیتے ہیں سوال آگیا سوال آگیا جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے میرا نام مسلم احمد ہے میں اسریلیا سے بات کر رہا ہوں میرا سوال صاحب عدیم صاحب سے ہے میں اسلامی فائنانس میں کام کرتا ہوں اور کاشی دفعہ مجھے ایسی سیچویشن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک چیز حلال ہوتی ہے لیکن ان لیگل ہوتی ہے تو اس کو اس سیچویشن میں ہم کیسے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں ٹھیک ہو گیا آسٹریلیا سے کال ہے مسلم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لیگل ہوتی ہے لیکن حلال ہوتی ہے جی جی سن لیے سر آپ سعود کے پاس بھی نہ پھٹکیں اس کے میں کیریئر نہ بنائیں شابہ اللہ سے جنگ ہے اس کو یہ اسلامی فینینس جس طریقے سے پلیس کی گئی نا اس کو پڑھیں گے تو آگا پر چل رہے گا واپس آئیں سر جب یہ علماء اکرام جب یہ پلرے میں ڈالتے ہیں نا فلسطینیوں اور پاکستانیوں کو تو اصل میں وہ پلرے میں نہیں ڈال رہے ہوتے وہ اصل میں اپنے گھر والوں کے جو چار بچے ہیں نا انہوں نے پیدا کیا چار بیویں اور سولہ بچے جو مسجد کی پیچھے والے کوٹر میں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پلنے کا ہم سے بڑا بزن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ نام پچیس کروڑ کا کام خالی وہ پانچ بچوں کا جو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور اس کو بچانے کے پیچھے یہ بیعت کر دیتے ہیں اور پیچھے تھی مرتا کون ہے وہ تیس ہزار بچہ مارا فلسطین میں یہ ہے وہ کہانی جو میں آشکارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ لبرلز نے تو ایک اپنے بنگلہ دیش ہے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کے اوپر بنیادی طور پر اتنی ہی ذمہ داری آئید ہوتی ہے سب کے ساتھ یہ یہ سوال تو سب سے پھر ہونا ہے تو میں نے کس نے کہا کہ پاکستانی جو ہیں وہ صرف ان سے سوال ہونا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں پاکستانی ہوں پچیس کروڑ پاکستان بنگلہ دیش کا مطلب کیا لا الہا اللہ نہیں لکھا ہوا سر ہندوستان کا مطلب کیا لا الہا اللہ انڈونیشیا کا مطلب کیا لا الہا اللہ آپ بتائے نا سوال کس سے ہونا چاہیے جس نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے تیرے نام کو میں ملک بنائیں گے ہم نے نو کروڑ مسلمان کٹھے کر لی ہیں پچیاں رے پر قربان کروا کے پاکستان بنایا تھا ہم نے آپ کیا سمجھ رہے ہیں تو کل لگا پاکستان کا بائی ڈیزائن مومنٹ او ای بی ای سر آپ انڈونیشیا سے نہیں کہہ سکتے انڈونیشیا ملیشیا والے بنگلہ دیش اور افغانستان والے تو میں دیکھنے سکتے ہیں کہ تم نے بڑے نارے باہر سے آئے ایک نسل پہلے اور دو نسلوں کے اندر خصیص ہو گئے وہ آکے تم سے زیادہ امریکان تو جنرلیفر اور سمین تھا نہیں ہے نیو یورک میں بیٹھی ہوئی لڑکی ہیں جو اسلامباد اور کراچی میں بیٹھ ہی میں اس وقت یا تو پاکستان کا نام بدلیں اور کہیں سارے غلطی ہو گئی تھی کوئی بات دکھا لگیا ہو گیا پچھلے بابا جی مسلمان تھے ہم لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا یا تو ایسی باتیں کریں نا یا پھر کہیں ہاں نہیں کام کرتے ہیں تو پوری طرح کریں گے اللہ تعالی بھی کہہ رہے ہیں پوری کے پورے اسلام میں داخل ہو ٹھیک ہے اور ہمارے بزرگان نے بھی کہا تھا کہ قربانییں دیں بٹا بچے مروائیں اپنے بچیاں مروائیں ہیں اس کو زمین پہ نہ پھینک دینا گورے نہ ہو جانا تم مسلمان ہو ہمارا بابا اے قوم لیٹرل ہی کہا تھا کہ اسرائیل کی اوقات کیا ہے اسرائیل کا وہ لوگ آپ ٹی وی پر سنسر کر دیں گے جو ہمارے بابا اے قوم نے کہا تھا کہ یہ یہ حرام کی اولاد ہے امریکہ کی یہ یورپ کی حرام کی اولاد ہے اسرائیل اور آپ جب ہماری باری آئی تو ہم نے کہا نہیں ہم ٹو سٹیٹ سلوشن کو مان لیتے ہیں تم کیا کر رہے ہیں ہمیں بچے کیوں کوئی خیوز کر رہے ہیں ہمیں کلیر تو کریں کہ ہم کچھ اور سوچیں پھر ہم بھی پیٹر بھی ہو گا تھا تجھے اسلام میں کام کروائیں گے پاکستانگی حکومت میں آگیا تو کیونکہ ہم بھی اسلام چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کو مسلمان نہیں کرنا ان سے اللہ والے کام کروانی مسلمان ہم ہیں ہمیں پہلے سے پتہ چاہے وہ مولی صاحب ہوں چاہے وہ لیبرل ہو نواز شریف ہو یا آرمی ہو یا سبل ہو کام اسلام والے کریں گے تو ٹھہریں گے نہیں تو اس عوام کے پریشر کے اندر نہیں آپ بچیں گے اور قوم کی اصل میں یہی نشانی ہوتی ہے حکومت نہیں بتاتی اسلام کتنا ہے عوام کو بتانا چاہیے اسلام کتنا ہے اور عوام اتنی ہماری جو ہے نا وہ میلو قسم کیا ہے کہ اگر ایک خاص اماؤنٹ او مسلمان آپ اس میں اکٹے ہو جائیں تو عام عوام بھی خیر ہے انہوں نے وہی کرنا ہے جو ہم لوگوں نے کرنا ہے میں اس لئے کہتا ہوں پانچ شیئر دے دیں مجھے بس پانچ شیئروں کے اندر انٹیلیکچول کور تھوڑا سا ڈیویلپ ہو جائے اور مسلمان اپنی اپنی ایڈنٹی کے اندر آ جائے باقی سارے گاؤں کے کمار کسانوں نے کچھ بھی نہیں کیا تقصیر فالو ہی کیا ہے ٹینشن نہ لیں وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں ہمارے نمبر کو ہمیں ہی کر لیں گے فالو سو پلان بڑا سیمپل ہے مومنٹ بہت چھوٹی سی ہے مگر ریالیزیشن ہونے میں نا بس کی اللہ کی طرف سے جس کو آگئی آگے آگے افتار افتار کی طرف بڑھ رہے ہیں افتار کی طرف بڑھ رہے ہیں سائل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا اور جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے تھے آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں نے اپنا وقت دیا ہم آہا جو افتار ٹرانسپیشن ہے جو رمضان ٹرانسپیشن ہے اس کا وقت ہم انہوں نے خطام کو پہنچتا ہے آپ سے کل سہری میں دوبارہ ملوخات ہوگی آپ سب لوگ اپنا بہت سا خیال رکھیں کیوں گوشتر ہے اور کل تو بہت خاص دن ہے جمعت الودا بھی ہوگا تو کل تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے اور بہت سے اہم واقعات بھی آپ کے ساتھ بیان کریں گے تو دیکھتے رہیے ناظرین کہیں نہ جائیں کہیں رہیے شہری میں بھی ملیں گے انشاءاللہ افتاری میں ملیں گے اب بھی دیئے ہم اجازت ہم افتار کی طرف اللہ دعا کر دیں بسم اللہ الرحمن والم انداری رب العالمین ملاقبت المتقین و السلات و سلام علیہ شفر انبیاء والمسلین ربنا اتنا فی الدنیا 없이 لآخرت حسنت والفین عذاب النار ربنا ولاتحمللہ من خواستول제를 بے وعفوانا وغفر لنا ورحملہ انتو مولانا فنصرنا للقوم الكافرین ربنا لاتزر قلوبنا بعد ایت احسنی تنا وحبلنا باللدن کا رحمہ انکا انتو الوحائب رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارثین رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارثین رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارثین رب زدنی علمان رب زدنی علمان رب زدنی علمان موسیقی